امیان کی حاجات کی برابری اور ان کے مرہومین کی بخشش و درجات کی بلندی کے لیے بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام وآلہ 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 و بسم اللہ الرحمن الرحیم بلن سلوات و بہی نستعین و ہوا خیرون سرم و موین و الحمدللہ رب العالمین وَلَاكِ بَطُولِ اَهْلِ تَقْوَى وَالْيَقِينِ سَلْوَا السلام و السلام و شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفی زنوبنا وَطَبِی بِقُلُوبِ نَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ السلام و سلام و علی محمد اللَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ وَنْ عُمُرْ عِجْسَى وَطَحَرَا وَمْ تَطْحِيرًا وَرَحْمَدُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَأَصْحَابِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَشْيَاتِهِمْ مَجْمَعِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِ اَمَّلُونِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ لَا عَبَدِ الْعَابِدِينَ اما بعدو فقد قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَخِتَابِهِ الْمَتِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَا الْحَقْ وَزَحْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوْكَانَ اللَّهُ اَكْبَر یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد اترام و معزز سامین احباب دانش و احباب ایمان حضرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل و آمالِ امتی انتظار الفرج میری امت کے افضل ترین عمل میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی انتظار کرے گا انتظار الفرج وقت کے امام کی حکومت کا انتظار میری امت کا بہترین اور افضل ترین عمل ہے امامِ زمانِ جلاللہ و تعالیٰ و شریف جن کی ولادتِ بسعادت دو سو پچپن ہجری سامرہ میں حضرتِ سیدہ نرجس خاتون کی گودِ اطحر میں ہوئی اور حضرت کی ولادتِ بسعادت بھی ایک موجزہ تھی حتی گھر کے افراد کوئی پتہ نہیں تھا کہ بی بی نرجس خاتون کے ہاں بچے کی آمد ہے یا نہیں جب وہ بازمت ترین بی بی جو گھر میں ایک امام کی بیٹی دوسرے امام کی پھوپی تیسرے امام کی بہن چوتھے امام کی دادی لگی یہ اتنی بازمت بی بی جو چار بی بیوں چار معصوموں کی زیارت کرنے والی بازمت حکیمہ خاتون بی بی تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام حسن اسکری علیہ السلام کی پھوپی اور امامِ صاحب الزمان نجلہ تعالیٰ و فراجہ الشریف کی سب سے پہلے زیارت کرنے والی بے عظمت بازمت ترین بی بی گھر میں موجود تھیں لیکن انہیں ہی پتا نہیں تھا کہ بچے کی آمد اور ولادت ہے یا نہیں یعنی آثار ہی نہیں تھے تو جب حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپی سے اشارت فرمایا کہ پھوپی جان آج حجتِ خدا کی آمد ہے ذرا نرجس خاتون کا خیال رکھئے گا تو بھی بھی حیران ہوئی کہ بھئی حالات تو زہرن کوئی محسوس نہیں ہوتے تو بارال پندرہ شعبان المعظم دو سو پچپن حجری کو حضرتِ نرجس خاتون کے ہاں اللہ نے اس کو بھیجا جس کے صدقے اس قینات کو باقی رکھا ہوا ہے آتے ہی حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکا آسمان کی طرف رخ کر کے اس آیت کو پڑھا حق آیا باطل مٹ گیا اور باطل ہے مٹنے والا اور حضرت کے شانے پہ لکھا ہوا تھا یہی آیت اور پھر شہادت تین کی گواہی دی اور اپنے بابے کی امامت اور چودہ معصوموں کی ولایت کا اعلان کیا اور اس کے بعد کچھ سفید قسم کے پرندے آئے جو در حقیقت ملائکہ تھے انہوں نے حضرت کو گھیر لیا اور اس دن سے حضرت زہرن تو دنیا میں آگئے تھے لیکن حضرت نے اپنے باوسوق ترین شخصیتوں کے علاوہ کسی کو حضرت کی ولادت نہیں بتائی تھی بارال پانچ سال تک حضرت کی ولادت کے بعد یہ راز کے انداز میں پرورش ہوتی رہی اور جیسے ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے حضرت ہر روز اتنا بڑھتے تھے اور ایک مہینے میں ایک مہینے میں جب ایک عام بچہ بڑھتا ہے حضرت کی ہر روز اتنی برورتی ہوتی تھی اور ایک سال میں جو بچہ ہوتا ہے حضرت ایک مہینے میں اتنے محسوس ہوتا ہے تو بارال پانچ سال کہ جب حضرت ہو گئے تو دو سو ساٹھ ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو جب جنازہ تیار ہوا تو چونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور بنو عباس بھی اس بات پہ خوش تھے کہ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ آخری حجت اور رسول کا بارمہ جانشین وہ ہوگا جو ظلم و جور کو ختم کرے گا اور عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا اور ظالم اور جبابرہ قسم کے بادشاہوں کے تختوں کو اُلٹ دے گا تو وہ خوش تھے کہ وہ تو نہیں آیا اور اس لئے امام حسن عسکری علیہ السلام کو بیس سال سے زیادہ قید رکھا گیا اب تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قید سنتے ہیں نا کہ چودہ سال بڑی قید ہے لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کی سب سے زیادہ قید ہے انہیں نظر بند میں رکھا گیا اور اٹھائیس سال کی عمر میں ابھی کڑیل جوانی بھی نہیں تھی اٹھائیس سال کی عمر میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا جنازہ تیار ہوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے جو جعفر قذاب تھے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کی تو جعفر طواب بن گئے انہیں ہی پتہ نہیں تھا کہ حجت خدا دنیا میں آ چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی بھائی کے بعد میں ہی پھر بارواں ہوں تو انہوں نے پھر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں مسلمانوں کا امام ہوں اور میں ہی حجت خدا کا جنازہ پڑھا ہوں تو انہوں نے زہر تو دیا تھا لیکن چونکہ بہت سارے ان کے سیاسی انداز ہوتے تھے اس حوالے سے بہت سارا رش حضرت کے جنازے میں لگا ہزاروں کی تعداد میں لوگ کٹھے ہوئے اور وہ جعفر قذاب یا طواب وہ جنازہ پڑھانے کیلئے آگے بڑھا اس وقت یہ پانچ سال کا بچہ نمودار ہوا کہا چچا ہٹ جاؤ حجت خدا کا جنازہ ہمیشہ حجت خدا ہی پڑھایا کرتا اب اعتراضات ہوتے ہیں تین بڑے بڑے اعتراض ویسے تو بہت سارے اعتراضات ہیں کہ بھئی پانچ سال کا بچہ اتنی بڑی ولایت اور وسائت اور امامت کے بوجھ کو اپنے نحیب سے شانوں پر کیسے اٹھا سکتا ہے پانچ سال کا بچہ بھلا کیسے امامت کی منسنست پر آ سکتا ہے اور اتنا بڑا بوجھ اٹھا سکتا ہے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوگے یہ اہل سنت کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں آئے ہیں آئیں گے لیکن بعد میں آئیں گے وہ ابھی پیدا نہیں ہوگی یعنی مہدی کا نظریہ پورے عالم کا نظریہ ہے چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے یہودی ہیں چاہے نصارہ ہیں چاہے بودمت ہیں کہ کوئی بھی مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہے مہدیت کا نظریہ رکھتا ہے یعنی منجیے کائنات ایک آئے گا جو کائنات کو ظلم و جور سے ازاد کر کے عدل و انصاف سے بڑھ دے یہ ہر کے ہاں نظریہ ہے تو لیکن برحال ان کے مسادیق میں فرق ہے کچھ کہتے ہیں وہ ہوگا کچھ کہتے ہیں وہ ہوگا کچھ کہتے ہیں آگی آگ کچھ ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسائی مہدی ہیں تو برحال مہدی کا نظریہ ہر کے ہاں موجود ہے اس کے مصداق میں اختلاف ہے تو حضرت امام مہدی دوران اجلاللہ تعالی فارج شریف کے بارے میں دوسرا اعتراضی ہوتا ہے کہ بھئی وہ آئے ہی نہیں ہیں آئے ہوتے تو ہمارے اندر موجود ہوتے اور اگر آگئے ہیں تو اتنی بڑی زندگی کیسے مل سکتی ہے ہم تو پچاس سال ہی زندہ نہیں رہ سکتے زیادہ زیادہ یہ امت سو سال تک لیکن دو سو پچھپن اور آج کیا ہے چودہ سو چالیس یعنی گیارہ سو پچاسی سال ہو گئے ہیں اور اتنی لمبی عمر ابھی زندہ ہیں تو لہٰذا وہ ہیں ہی نہیں بہتا گیارہ سو پچاسی سال بھی کوئی زندہ رہ سکتا ہے تو یہ دوسرا اتراز ہوتا ہے تیسرا اتراز یہ ہوتا ہے کہ چلو مان لیتے ہیں گیارہ سو پچاسی سال کے ہو گئے ہیں اور آ بھی گئے ہیں پانچ سالوں کے نحیف سے شانوں پہ امامت کو بوجھ بھی اٹھا لیا ہے لیکن اس امام کا کیا فیدہ جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا جو ہمارے مسائل ہی عل نہیں کرتا جو ہمارے نکائی نہیں پڑھاتا جو ہمیں نماز ہی نہیں پڑھاتا جو ہمارے مسئلے بھی عل نہیں کرتا تو یہ تین بڑے بڑے اتراز ہیں میں اس مقتصر سے محفل میں ان اترازوں کے جواب دوں گا آپ باوازی بلند صلوات پہلا اتراز کے یہ پانچ سال کا بچہ اتنی بڑی امامت کے اہدے کی ذمہ داری اپنے نحیب شانوں پہ کیسے اٹھا سکتا ہے تو میں کہتا ہوں پانچ سال زیادہ ہیں یہ تین دن پانچ سال کو تین دنوں سے کوئی بڑا نصبت دے جا سکتی ہے ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں اگر اسلامی ہوں جیسے چاند کے ہیں کمری تو یہ ہیں تین سو پچپن اور اگر انگریزی کے جنوری فیبری یہ ہوں تو اس کے ہیں تین سو پینسٹھ تو تین سو پچپن دن ایک سال میں ہوتے ہیں اور پانچ سالوں میں کتنے دن ہو گئے پندرہ سو اور اڑائی سو اور پندرہ کتنے ساڑھے سترہ سو سے بھی زیادہ دن یعنی تقریباً اٹھارہ سو دن اٹھارہ سو دن اور تین دن جب آخری امام ہم اپنے نعیب شانوں پہ امامت کا بوجھ اٹھا رہے تھے تو تقریباً اٹھارہ سو دن کے تھے اور یہ کہتے ہیں بھئی اٹھارہ سو دن کا پانچ سال کا بچہ بھلا کیسے یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے میں کہتا ہوں جارہ قرآن پڑھیں قرآن میں سورہ مریم میں یہ مات موجود ہے کہ جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر شہر اکل کے جا کے خجور کے جنڈ میں جا کے عیسیٰ روح اللہ کو جنم دو وہاں بی بی تین دن کے بعد جب بچہ لے کے بیت المقدس میں آئی تو یہاں بہت بڑا اکٹ بڑا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ اکٹھے تھے کہ مریم جو نبی کی بیٹی ہے اور بازمترین خاندان کی ایک بی بی ہے اور اس نے بغیر شہر کے بچہ جنم دے دیا بڑی بڑی باتیں پتہ نہیں کیا کیا فلسطین میں کیا کیا باتیں ہو چکی تھیں بھئی جس کو خانہ کعبہ کے اندر پہلا خانہ کعبہ وہی تھا نا بیت المقدس جس کو اللہ کے گھر کے اندر اللہ نے مکان دیا ہوا تھا اور جس مریم کے ہاں بغیر موسم کے بے موسمِ آسمان سے جنت سے پھن آتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام سارا دن تبلیغ کے جاتے اور بہر سے تالہ لگا کے اندر حضرت مریم کو جب واپس آتے تبلیغ سے تالہ کھولتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس وہ پھل پڑے ہوئے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے تو حضرت زکریہ کہتے مریم بہر سے تالہ ہے تالہ کی چابی میرے پاس آئے دروازہ بند ہے اور اندر یہ پھل کون دے گیا کہ جن کی موسم ہی نہیں ہے تو مریم یہی فرماتی اس نے بیجے ہیں کہ جو بغیر حساب کے رزق اطا کرتا ہے مریم اتنی عظمت کی مالک اور مریم جس کے لئے اللہ نے پورا سورہ نازل کر دیا مریم جس کو اللہ قرآن میں مصطفیٰ کہتا ہے مریم کہا قرآن مصطفیٰ لکب دیتا ہے اِنَّ اللَّهَ مصطفیٰ لکب دیتا ہے اے مریم ہم نے تجھے چون لیا وطہرہ کہ اے مریم ہم نے تجھے پاکو پاکیزہ بنایا مریم جس کے قرآن قصیدے پڑے مریم جس کو قرآن اتنی عظمت دے اور وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام بی بی نہیں ہے نبی کی بیٹی ہے اور بازمت ترین بی بی ہے جس کے لئے جس کا ایک کلمہ بہن بڑے 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 بیماروں کے لئے شفاق کا سبب بن جاتا تھا انہیں پتا تھا عام بی بی نہیں ہے لیکن جب بغیر شوہر کے بچہ جنم دے دیا اور بچہ لے کے آگئیں بی بی تو قرآن کہتا ہے کہ بی بی کہتی جبرائیل سے اور اللہ سے یالجا کی کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں اس حالت سے ان کا سامنا نہ کرتی وہ میں اس سے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گی تو اللہ نے فرمایا مریم تو نے چپ کا روزہ رکھنا ہے چپ کا روزہ مجمع نہیں رکھنا بس حضرت مریم کے لئے تھا کہ یار تو نے خاموش رہنا ہے یہ بچہ جانے اور ان کے اترازات جانے تین دن کے حضرت عیسیٰ بی بی گود میں لے کے جھولے میں آکے سلایا بڑے بڑے جو اس کے اندر رہب تھے بڑے بڑے عبادت غزار زہد موجود تھے سب اس قوم و قبیلے کے بڑے اکٹھے ہو گئے کسی نے کوئی مریم کے لئے سزا تجویز کر لی کسی نے کہا جلا دو کسی نے کہا یہ کر دو کسی نے کہا وہ کر دو پتہ نہیں کیا کیا بکواس اور کیا کیا تحمتیں لگنے لگیں اور ایک بڑے نے بڑھ کے پوچھا مریم یہ کیا کیا اس قرآن اس کو یوں نکل کرتا ہے ما کانت اموں کے بغیاں آئے مریم تیری ماں بھی بغی نہیں تھی اور تیری ماں بھی پاک دامن تھی و ما کان ابو کے بغیاں اور تیرا بابا بھی وہ بھی نیک سالے تھا و ما کانت اموں کے اور تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی تیرا بابا بھی ایسا نہیں تھا تیرا خاندان بڑا پاکیزہ تھا تو نے یہ کیا گل کھلایا تو مریم نے تو چپ کی ہوئی تھی بس جب ان کا اترازات بڑھے ان کا شور بڑھا تو زیادہ سے زیادہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مریم فا اشارت الہ بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے کیا کہتے ہو اس بچے سے پوچھو جن کی وجہ سے مجھ پہ اتراز کر رہے ہیں تو اب ان کا غصہ اور بڑھا اور تپ گئے وہ کہنے لگے مریم ایک تو یہ کام کر کے آگئی اور پھر دوسرا ہمارا مزاک اڑاتی ہے کہ بچے سے پوچھو تین دن کا بچہ ہی بھلا کوئی بول سکتا ہے تین دن کا بچہ ہی بھلا کوئی اترازات کے جواب دے سکتا ہے لیکن مریم نے تو ایک دفعہ ہی کہاں تھا اس سے پوچھو جو جھولے میں سویا ہے پس سیدہ مریم کا اشارہ کرنا تھا تو تین دن کے بچے نے کروٹ بدلی کروٹ بدل کے کیا کہا آپ قرآن سے سورہ مریم سے پوچھے کہا او میری ماں پہ تحمت لگانے والو کال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتابہ اللہ نے مجھے صحبے کتاب انجیل کا حامل بنایا ہے وَجْعَلَنِي نَبِيَا اور فقط مجھے اللہ کا بندہ نہیں بنایا گیا صحبے کتاب نہیں بلکہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا آرہے ہائیدی آرہے ہائیدی اب تین دن کے بچے نے کتنے اعلان کیے تین انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ اور اللہ نے مجھے نبی بنایا اور عام نبی نہیں بنایا بلکہ صحبے شریعت اور صحبے کتاب نبی بنایا تین بڑے اہدے اگر تین دن کا بچہ اپنے شانوں پہ لے سکتا ہے تو اٹھارہ سو اٹھارہ سو دن کا بچہ کیا امامت کے پوجھ کو نہیں اٹھا سکتا یہ تو عیسیٰ ہیں وہ فقر عیسیٰ ہے تو یہ اعتراض یا تو تاثب کی اینک پہن کے کیا گیا یا جہالت کی پیداوار ہے تو بارال پانچ سال کے حضرت تھے کہ امامت کے زہری ویسے تو بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے امام وہ امام ہی ہوتا ہے ہمارا نظریہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ اب جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حضرت رسول اکرم یہ انام دے رہے تھے اور یہ اہدہ تاکہ رہے تھے اس وقت پانچ یا چھ سال کی عمریں تھی ان شہزادوں کی اور رسول فرما رہے تھے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما کہ حسن و حسین میرے دو شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جو بچہ جنت کے جوانوں کا سردار بن جائے اسی حسین کا نوہ پانچویں سال کی عمر میں امامت کے زہری عدے پہ تشریف لائے تو ہمارا دوسرا اطراز ہی ہوتا ہے کہ یہ اتنی لمبی عمر کیسے پا سکتے ہیں آپ چودہ سو چالیس ہے نا اور دو سو پچھپن میں حضرت کی ولادت ہوئی تو کتنے سال بنے گیارہ سو پچاسی اگر چودہ سو پچھپن ہوتا تو پھر تو سیدھے بارہ سو سال ہو جاتے نا تو پندرہ نکال لو تو کتنے بنے گیارہ سو پچاسی اس وقت تیرہ اور میرا امام کس عمر میں پہنچا ہے گیارہ سو پچاسی سال کچھ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کتنے بوڑے ہو گئے ہوں گے کوئی لاتھی کا سہارہ لیے ہوئے ہوگا پتہ نہیں بھویں اوپر گھر گئے ہوں گے یہ ایک ہے زمانہ ایک ہے زمانیات زمانہ ہے یہ چاند اور سورج رات کو چاند آتا ہے دن کو سورج آتا ہے روایت میں ہے کہ اِنَّا شَمْسَا وَالْقَمْرَا يُبْغِيَانِ کُلَّا جَدِيد یہ چاند اور سورج کا کام یہ ہے کہ یہ ہر نئے کو پرانا بنا دیتے ہیں چاند اور سورج کا کیا فنکشن ہے کہ ہر نئے کو پرانا بنا دیتے ہیں آج سے چھے مہینے جو پہلے آپ نے کپڑے لیے تھے اب وہ نئے ہوں گے پرانے ہیں آج سے چھے مہینے آپ جو پہلے تھے آج وہی بیٹھے ہیں چینجنگ آ جاتی ہے نا نادرہ والوں میں بھی دس سال آپ کو واپس بلایا بھئی دس سال کے بعد پھر تشریف لائیے گا آپ کی شکل چینج ہو چکی ہو تو یہ دس سال میں انسان کی شکل چینج کر دیتے ہیں نئے چیز کو پرانی بنا دیتے ہیں اور یہ کچھپن سے جوانی کے طرف جوانی سے بڑھاپے کی طرف یہ چاند اور سورج کی گردش لاتی ہے فنکشن تو کنات کا یہ ہی ہے کہ وہ ہر زمانیات پہ موسر ہوتا ہے یہ چاند اور سورج ہر پہ اثر کرتا ہے ہر چیز کو بوسیدہ کرتا ہے حتی دیواروں اور پتھروں کو بھی بوسیدہ کر دیتے ہیں ایسے ہیں یہ نہیں دیواریں گر جاتی ہیں بہت بڑی بڑی دیواریں گر جاتی ہیں چاند سورج کی گرمی سے اور ان کے آنے جانے سے لہٰذا ان کا فنکشن تو یہی ہے لیکن یہ اس پہ ہے کہ جس پہ چاند اور سورج موسر ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو امام ہے جو جس کی وجہ سے یہ چاند اور سورج قائم ہیں ان پہ یہ اثر نہیں کر رہے ہیں امام علیہ السلام جب آئیں گے نا پتہ نہیں کب آئیں گے جب آئیں گے تو چالیس سال میں کی عمر میں کڑی الجوان کی شکل میں آئیں گے چالیس سال کی کڑی الجوانی کی شکل میں آئیں گے اور چالیس سال میں کتنے خوبصورت ہوں گے سب نے رسول اکرم نے بتایا فرمایا کسی نے پوچھا کہ ان کا رنگ کارٹ کیا ہوگا ان کا قد کیا ہوگا ان کی شکل و صورت کیا ہوگی تو رسول اکرم نے اپنے بارویں کا سب کچھ بتایا فرمایا لون ہو لون ان عربی ان جسم ہو جسم ان исرائیلی ان اس کا رنگ عربی جوان جیسے گندم گو رنگ کی طرح ہوگا گندمی رنگ کا میرا باروان ہوگا جسم ہو جسم ان اسرائیلی ان اور ان کا جسم اسرائیلی جوان جیسا بڑا لمبا لچھا اور اس قسم کا بہت بڑا خوبصورت جوان جیسے ہوتا ہے اس طرح ہوگا اور فرمایا کہ انہو کونکبن دریون ان کے دائیں رکسارے پہ ایک تل ہوگا جو چودوی کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا تو یہ ان کی شکل و صورت رنگ گندمی دائیں رکسارے پہ تل جو چودوی کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اسرائیلی جوان جیسے ان کی شکل ہوگی اور ان کا قد ہوگا اور پھر حضرت جب آئیں گے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے پہلے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی تو برحال اتراز یہ ہوا کہ بھئی اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے تو کیا فقط غیب میں رہ کر ہمارے امام زندہ ہیں یا کچھ اور بھی زندہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی عمر ہو چکی ہے سوچیں بھی صحیح اور سلوات بھی پڑیں صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد حضرت عیسیٰ اس وقت کون سا سن انگریزی کا چل رہا ہے دو ہزار اٹھارہ آپ لکھتے ہیں نا دو ہزار اٹھارہ تو آگے حمزہ بناتے ہیں یا عین بناتے ہیں یا سن اوپر دو ہزار اٹھارہ آگے لکھتے ہیں نا حمزہ سا یہ حمزہ نہیں ہوتی عین ہوتا ہے کیا مطلب ہوتا ہے اس عین سے مطلب ہوتا ہے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو ہزار اٹھارہ سال کے ہو چکے ہیں یہ حضرت کی دوہزار اٹھارہ سال کی عمر ہے حضرت کے عیسوی سن ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سن شروع ہوا جو انگریز سن ہے تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوہزار اٹھارہ کے اور ہمارے امام کی کیا ہے جائے گیارہ سو پچاسی گیارہ سو پچاسی زیادہ ہے یا دوہزار اٹھارہ اگر دوہزار اٹھارہ کا عیسیٰ زندہ چوتھے آسمان پہ رہ سکتا ہے تو فخر مریم اور فخر عیسیٰ کیوں نہیں گیارہ سو پچاسی سال تک زندہ رہ سکتے وہاں اللہ کی قدرت چلتی ہے عیسیٰ پر اور حضرت صاحب العصر و زمان پر کیا اللہ کی قدرت محدود ہو جاتی ہے نہیں اور کیا حضرت عیسیٰ فقط زندہ ہے حضرت علیہ السلام زندہ ہے حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے حضرت عدلیس زندہ ہے چار نبی زندہ ہیں اس وقت باقیدہ فیزیکلی زندگی میں زندہ ہیں یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جیسے مثلا شہید زندہ ہیں جیسے ہے کہ جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرا وہ شہید مرا اور قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ہیں ان کو مردہ گمان ہی نہ کرنا ان کو مردہ گمان ہی نہ کرنا بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں وہ رزق پاتے ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ زندہ کیسے ہیں ایک ہے زندگی شہدہ کی زندگی لیکن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں ہاں امام حسین علیہ السلام سے پڑھ کے کوئی شہید نہیں ہے نا تو امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں نا تو بھی تو ہم کہتے ہیں سلام علیکہ یا باب دلہ مردوں کو ہی سلام کیا جاتا ہے سلام کیا جاتا ہے رد سلام آتا ہے جواب آتا ہے سلام کا یہ نہیں ہوتا کہ سلام کرنا مستحب اور سنت ہے سلام کا جواب دینا واجب ہے میرے لئے تو سلام کا جواب دینا واجب ہو کیا امام حسین علیہ السلام کے لئے نہیں ہے جس پہ سلام کرو جواب دینا لیکن یہ ہے کہ سلام پہنچے سہی اتنی پاکیزہ زبان ہو اتنی نیت پاکیزہ ہو کہ وہاں تک سلام پہنچ جائے تو بارال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں زندہ ہیں جیسے امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں نہیں یوں زندہ نہیں ہے نا وہ فیزیکلی جیسے تم اور میں یہ رکھ چل رہی ہے بس اب کھا پی رہے ہیں دل دھڑک رہا ہے اس طرح کی زندگی ہے ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام تو حضرت موسیٰ سے بھی پہلے کے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پتہ نہیں کتنے ہاں انبیاء پہلے آئے جن میں حضرت سلیمان حضرت دعود حضرت زکریہ حضرت یونوس حضرت یحیاء حضرت یوسف بہت سارے انبیاء آئے جن کا قرآن نے نام لیا بہت سارے انبیاء کا تو قرآن نے نام ہی نہیں لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں حضرت خزر علیہ السلام چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ پروردگارہ میں کوئی سیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے فرمایا دریاں پہ چلا جا وہاں میرا بندہ ملے گا اس سے سیکھ لینا وہ بندہ جن سے موسیٰ کلیم اللہ سیکھنے گئے تھے وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یہ اب سولوہ پارہ کی پہلی آیت پڑھے نا اس سے پہلے پندرمے پارے کی آخری تین آئتیں اور سولوہ پارے کی پہلی تین چار آئتیں یہ وہ قصہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تھا اور موسیٰ علیہ السلام سیکھنے جا رہے تھے خضر علیہ السلام سکھانے والے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب خضر علیہ السلام سکھاتے تو حضرت موسیٰ کو سمجھ ہی نہ آتی اتراز کر دیتے تو خضر علیہ السلام نے پہلے شات لگائی تھی کہ سیکھنا ہے تو پھر چپ رہنا لیکن یہ تو بول پڑتے جن میں سے ایک مثال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام لے کے چلے کشتی پہ سوار ہوئے جیسے کشتی میں بیٹھے بڑی خوبصورت کشتی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سراخ کر دیا بھئی دریاں کے اندر آئے اور کشتی میں سراخ کر رہے ہیں زہری تو یہ بات ہے کہ ہم کو ڈوبونا چاہتے ہیں دریاں کے اندر جو کشتی میں سراخ ہو جائے تو وہ تو ڈوب جائے گی اس کے اندر تو پانی آ جائے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے بھئی ایک تو اس میں پانی آ جائے گا ڈوبنے کا خطر ہے دوسرا اس ملان کا کیا کسور ہے جس کی کشتی پہ ہم بیٹھیں اس کی نئی کشتی کو داگدار بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے جب بولا تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو چھوپ رہنا انہیں کہا چلو اس طفعہ چھوڑیے پھر نہیں بولو کشتی سے اتر گئے آگے چلے ایک بچہ کھڑا تھا بچہ جو چھوٹا سا بچہ تھا حضرت خضر علیہ السلام نے تلوار نکال لی اور بچے کا سر کلم کر دی جب بچہ تڑپنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام بھئی بات ہی ایسی تھی جس پہ بولتے بھئی کیسے ہمیں سکھانے والے ہیں کہ بھئی بچہ کھڑا ہے اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا ویسے بھی بچہ ہے بچہ تو معصوم ہوتا ہے اور اس کا اپنے سر کلم کر دیا کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو بولنا نہیں کہا ٹھیک ہے چھپو آگے چلے ایک بستی میں تبلیغ کے لیے گئے وہاں تبلیغ کی انہوں نے پانی نہ پوچھا نہ روٹی دی نہ پانی نہ روٹی کچھ نہیں جو انبیاء تبلیغ کے لیے جاتے تھے کھانے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے یہ نہیں تھے کہ دیسی مرگ زبا کر کے رکھنا اسی تبلیغیں نہیں وہ اس طرح کی دعوتیں اور لفافے بھی جیبوں میں ڈالنا دیسی مرگ بھی پکانا یہ بھی کر دینا وہ بھی کر دینا نبی جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو کھانے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے حضرت عزیر علیہ السلام جب نکلے نا تبلیغ کے لیے گتے پہ سوار ہے کھانا اپنے ساتھ لیا ہوا ہے ایک دیکھا تو ساری بستی والے مرے پڑے ہیں پوری بستی مر گئی تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا پروڑ دگا رہا یہ جو سارے مر گئے یہ بھی اٹھیں گے یہ بھی اٹھیں گے اللہ نے کہا سو جاؤ حضرت عزیر علیہ السلام اتنے سوئے کہ سو سال تک سوتے رہے کتنے سال سو سال اتنا پاکستان کو بنا ہوئے عرصہ نہیں ہوا جتنا حضرت عزیر علیہ السلام سوئے بھئی پوچھا اللہ سے ایک سوال تو اللہ نے سلا دیا کتنا سلایا سو سال سو سال کے بعد اللہ نے اٹھایا سوال کا جواب دینا تھا نا اب اللہ نے پوچھا ہے عزیر کتنا عرصہ سوئے حضرت نے ادھر ادھر دیکھا جب سوئے تھے تو سورج نکل رہا تھا تازہ تازہ صبح کو گھر سے آئے تھے نا تبلیغ کے لئے تو سورج تھوڑا سا چڑھا ہوا تھا جب اٹھے تو سورج ڈوبنے والا تھا قرآن کہتا ہے یہ سورج بکرا میں ہے اس پہلے سورج میں ہے تو قرآن نے اب یوں کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے پوچھا جب اللہ نے پوچھا کتنا سوئے تو عزیر علیہ السلام نے کہا میرا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ بھئے ہو سکتا ہے میں ایک دن پہلے سویا ہوں تو اتنا سو گیا ہوں یہ مطلب ہوئی وہاں تھا تو اب یہاں ہے سو سال سونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں عزیر نبی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں اب اللہ نے فرمایا ذرا ونظر الہ ہمار ایک اپنے گدھے کی طرف تو دیکھ گدھا جو سو سال سے مرا تھا اس کی کیا حالت ہوگی فرمایا وہ تو گلہ سڑا اس کی تو حال ہی کچھ غیر تھا اس کی تو ہڈییں گل گئیں تھیں فرمایا ونظر الہ تامک اپنے کھانے کی طرف دیکھ حضرت عزیر علیہ السلام نے تو کھانا اٹھایا تو لم یتسنہ اس میں تو بدبوئی نہیں پڑی تھی وہ ترو تازہ تھا تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہے میں عزیر علیہ السلام کا قصہ نہیں سناتا بات یہ ہے کہ انبیاء بھی اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے اور کھانا اللہ نے یوں پھر تو بارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی بات چل رہی تھے تو وہاں گئے ایک بستی میں وہاں انہوں نے کھانا دیا نہ پانی دیا تو تبلیغ کیے پھر بہر بوک کے پیاسے نکل کھڑے ہوئے تو بڑے تھکے ہوئے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کہاں سے چلے تھے اب تو پانی پیاس بوک تبلیغ کرنے کے بعد کسی نے کچھ نہ پوچھا اور جب اس بستی سے نکلنے لگے تو ان کی ایک دیوار گھری ہوئی تھی یہ دیواریں گھر جاتی ہیں نا دیوار پرانی گھری ہوئی تھی خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا آؤ دیوار کھڑی کریں بھائی سیکھنے آیا ہے دیوار کھڑی کرنے لگے اب دیوار کھڑی کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا انہوں نے تو ہم سے پانی نہیں پوچھا آپ ان کی دیواریں کھڑی کر رہے ہیں اب خضر علیہ السلام فرمایا بس تُو نہیں سیکھ سکتا تیرے اور میری جدائی کا وقت آگیا ہے تُو گھر جا میں اپنی طرف جاتا ہوں اب ٹھیک ہے چلو نہیں سکاتے لیکن یہ جو کام کی ہیں ان کا بات تو مجھے سمجھاؤ اس کی کشتی کو داگدار کیوں کیا بچے کو قتل کیوں کیا ان کی دیواریں کیوں بنا رہے ہو تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کی کشتی کو میں نے اس لیے سراغ کیا تھا کہ وہ غریب ملا تھا اس کی روزی کا ذریعہ یہ تھا اور ایک بادشاہ آ رہا تھا دریاں پہ کشتیاں لوٹتے لوٹتے اگر اس کی کشتی داگدار نہ ہوتی تو وہ لوٹ کے لے چلا جاتا اور اس کے بچے بھوک سے مر جاتے ہیں میں نے اسے داگدار بنا دیا وہ پھٹی جھٹی لگا کہ کچھ نہ کچھ اس کا غزارہ کر لے گا لوٹنے سے اس کی کشتی بچ جائے گی کہا بات تو ٹھیک ہے کہا بچے کو کیوں قتل کیا کہا بچے کے ماں باپ ہیں مومن بچے کے ماں باپ دونوں مومن ہیں سچے پکے مومن ہیں یہ بچیاں بڑا ہو کے بننا تھا کافر اور ایسا کافر جو اپنے ماں باپ کو بھی نقصان پہنچانے والا تھا تو میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں مومن بیٹا آتا کر کہا بات تو یہ بھی ٹھیک ہے بھئی یہ دیوار کیوں کھڑی کرا رہے ہیں کہا دیوار اس لیے کھڑی کرا رہا ہوں کہ یہاں اس بستی میں رہتے ہیں دو بچے دو بچوں کے ماں باپ مر گئے اور ان کے بابا نے وسیعت میں ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ اس دیوار کے نیچے تمہارا خزانہ پر آئے وہ جب بڑے ہوں گے تو دیوار نہ ہوں گی تو وہ خزانہ کہاں سے لیں گے اس وسیعت کو پورا کرنے کے لیے میں دیوار کو کھڑا کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو ان کا مال مل جائے اللہم اکبر یا رسول اللہ یا حیدری اللہم صلی علی محمد وعالیم اب دونوں بزرگ کھڑے تھے کہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا جس نے دریا میں پانی لیا اپنی چونچ میں کچھ پانی دائیں پھینکا وہ جو چونچ میں آتا ہے پرندے کے کچھ پانی بائیں پھینکا کچھ آگے پھینکا کچھ پیچھے کچھ اوپر کچھ ان چھیں سمتوں میں اس چھوٹے سے پرندے نے چونچ میں پانی کے کترے لے کے پھینکے اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو مجھے سکھانے والے ہو یہ پرندہ میرے سامنے کیا کر رہا ہے یہ پانی کے کترے ادھر ادھر کیوں پھینک رہا ہے اب خضر علیہ السلام کا علم بھی سٹاپ کر گیا کہا مجھے تو اس کا پتہ پتہ چلا عالم وہ ہے جتنا جس نبی کو چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا اور اس کے پاس اتنا ہوتا ہے در حقیقت عالم وہ ہے پھر نبیوں کو دیا ہے بہت کچھ رسول سے بڑھ کے کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی رسول فرماتے ہیں رب زدنی علماء میرا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما بھئی رسول فرمائے میرے علم میں اضافہ فرما جس کا غلام علی اتنا بڑا عالم کہ وہ فرمائے لا یرکہ علی اتطیر تمہاری عقلوں کے پرندوں کے پر میری ایک بلندی کو نہیں چھو سکتے جس رسول کا غلام یہ اپنے سینے پہ ہاتھ لگا کے کہے انہاں اللہ بحرن جمع یہاں علم کا سمندر موجود ہے اس رسول کی کیا قیفیت ہوگی لیکن وہ رسول کیا برماتے ہیں رب زدنی علماء میرا اللہ میرے علم میں تو پتہ چرا علم کی حدیں بہت زیادہ ہیں ہم نے کیا پڑا کیا سیکھا ہم کس باگ کی مولی لیکن بہرحال حضرت خضر علیہ السلام بھی چپ ہو گئے کہ تم مجھے پتہ نہیں یہ پرندہ کیوں ادھر ادھر پانی ڈال رہا ہے تو اب ایک چروہ آیا آیا جس نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوئے تھا بھیڑیں بکری ہیں جو چراتے ہیں وہ آکن دو بزرگوں کے پاس کھڑا ہو گیا کہا بزرگان حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کیوں پرشان کھڑے ہیں کہا ماجرہ تو یہ ہے کہ ایک پرندے نے پانی ادھر ادھر پھینکا ہے ہم گھبرائے کھڑے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اس طرح پانی کیوں پھینکا ہے اس نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ویسے بھی سوال کر دیا تھا تو اس چروہے نے کہا میں اس مسئلے کو حل کر دوں اس کے حکمت دیکھ دو بڑے نبی کھڑے ہیں خیضر علیہ السلام جو موسیٰ کے استاد ہیں اور موسیٰ پیغمبر جو کلیم اللہ ہیں جو تورات جیسی کتاب کے حامل ہیں وہ دو بڑے پیغمبر کھڑے ہیں اور چروہے آکے کہتا ہے میں مسئلہ حل کروں زہرن تو شہد انہوں نے کہا ہو بھئی یہ چروہے آئے لیکن اس چروہے نے کہا میں شکل تو چروہے والی اپنائے ہوئے ہوں میں اللہ کا پہفرشتہ جبرائیل امین ہوں اللہ نے مجھے آپ کی مشکل کے حال کے لیے بھیجا ہے اور تو کہا پھر کیا مقصد ہے اسپیرندے کے ادھر ادھر پانی پھینکنے کا توجہ ہے تو جبرائیل امین نے بتایا اے موسیٰ کلیم اللہ اے خضر پیغمبر تمہارا علم خضر اللہ السلام کا بڑے علم تھا نا اے موسیٰ تمہارا علم تمہاری امت کا علم نبیوں کا علم ماں صلف انبیاء کا علم ماں قبل انبیاء کا علم تمام کہنات کا علم ان ذروں جتنا ہے جو ان کتروں جتنا ہے جو پرندے پھینک رہا ہے جو پرندے نے چاروں چھے سمتوں میں پھینکا یہ تمہارا اور تمہاری امتوں اور تمام نبیوں کا علم ہے نیچے سمندر اور دریاں دیکھ رہے ہو یہ وہ علم ہے جو اللہ محمد و آل محمد کو عطا کر سکا اس لئے امام محمد باکر علیہ السلام فرماتے ہیں علم وہی ہے جو ہمارے گھر سے نکلے وہ جہالت ہے جو ہمارے گھر سے نہ نکلے گی علم وہی ہے جو اس چشمے سے پھوٹے علم وہی ہے جو اس گھرانے سے منصوب ہو کے نکلے لہٰذا شکر ادا کیا کرو اس ذات کا کہ جس نے اللہ جس اللہ نے آپ کو وہ رہبر عطا کی ہیں جن سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں دنیا کینات کے عالم زانوی عدب ڈکتے نظر آتے ہیں ہر ایک کے سامنے زانوی عدب تے کرتے ہیں شگردی اختیار کرتے ہیں دنیا کینات کی تاریخیں پڑھ لو کسی تاریخ میں ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملے گی کہ ہمارے امام نے کسی کے سامنے شگردی اختیار کی دنیا تو دڑ دڑ کی ٹھوکریں کھا کے ان کے دروازے پہ آتی رہی لیکن یہ کسی کے دروازے پہ نہ گئے اس لیے کہ انہیں اللہ نے باب مدینہ العلم بنایا تھا مدینہ العلم اپنے رسول کو بنایا اور ان کو باب مدینہ العلم بنایا باب عزیب الانسلوات پڑھ لی تھے اللہ محمد اللہ مؤکبر یا رسول اللہ یا عزیب الانسلوات اللہ امام صلی اللہ محمد تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت صاحب الاسر و زمان کی عمر کتنی ہے گیارہ سو پچاسیس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی ہے دو ہزار اٹھارہ خضر علیہ السلام کی عمر سے پھر ہم ادھر چلے گئے تو خضر علیہ السلام کی عمر کتنی ہے اور حضرت علیانس کی عمر حضرت عدریس تو ان سے بڑے ہیں تو یہ چار نبی زندہ ہیں اور کیا اللہ نے فقط اپنے ولیوں نبی کو زندہ رکھا ہے یا دشمنوں کو بھی زندہ رکھا ہے اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں یا نہیں دجال کب سے ہیں ذلکرنین سکندر سے پہلے ہیں ذلکرنین سکندر سے پہلے ہیں ذلکرنین سکندر نے دجال اور یا جوج ما جوجوں کے لئے سامنے وہ ان کے دیوار سد سکندر ہی کی تھی تو برحال دجال زندہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا خر دجال یہ خر لفظ کوئی نہیں ہے یہ ہم نے اپنی سریکی میں بہنا لی ہے خر اصل ہے خروج دجال دجال چھپا ہوا ہے اس وقت موجود ہے جو کس دجال کی شکل بتاؤں آپ کو دجال ہے انسان لیکن اس کی شکل گدے کی طرح ہے وہ آئے گا نا جب امام زمانہ کے مقابلے میں آئے گا جب وہ آئے گا تو اس نے دو کانوں پہ جنت جہنم سجائی ہوگی مطلب اور ایک طرف جنت ایک طرف جہنم بہت سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے لاکھوں لوگ اس کے پیچھے ہوں گے لاکھوں پیسہ دے گا جنت میں بیجے گا جو نافرمانی کرے گا جہنم میں ڈال دے گا یعنی اس طرح کے وہ انداز میں آئے گا اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں بھول نہ جانا یعنی ایک آنکھ سے کانا ہوگا جنت جہنم کی دعوت دے گا اور بڑا مکار اور بڑا چلاک ہوگا اور محمد علیہ السلام کے مقابلے میں آئے گا تو امام علیہ السلام تو اسے ایک عملے سے تیس نیس کر دیں گے برحال وہ آئے گا بہت سارے لوگوں کے لئے فتنہ بنے گا بہت سارے لوگوں کے لئے ازمیج بنے گا بہت سارے کمزور قسم کے عقیدے والے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے تو وہ دجال آئے گا تو دجال بھی زندہ ہے یا نہیں اچھا دجال سے پہلے بھی ایک دشمن ہے اللہ کا وہ کون ہے ابلیز جن سے کبھی ہم تھوڑی بہت دوستی لگا لیتے ہیں اللہ نے جب اس آئیت حضر کیا نا جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے شیطانوں نے ابلیز کے ہاں میٹنگ کی ہمارے دشمن ہمارے خلاف میٹ گے کرتے ہیں اور میں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ شیطان چھوٹے بڑے رل کے انہوں نے میٹنگ بلائی بھئی اللہ نے آئیت نازل کر دی ہماری محنتیں رہے گا کہ آئے میرے دروازے پہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہوں میں سارے گناہ ماف کر دوں تو شیطانوں نے کہا ابلیز سے پہ ہم تو اتنی محنتیں کرا کے ان کو گناہ گار بناتے اب اللہ نے ایک آئیت نازل کر کے ہمارے کیے پہ پانی پھیر دیا لیکن آگے تو ابلیز ہے یوسوی صفی صدور ان ناس وہ میری روایت میں پڑھا کہ شیطان ہمارے خون میں ہماری رگوں میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے ہر دل کے دل والے بیٹھے ہیں نا ہر دل میں دو کان ہیں وہ کان نظر نہیں آتے فیزیکلی کان نہیں مانوی ہے ہر دل میں دو کان ہیں ایک کان پہ فرشتہ بیٹھا ہے ایک کان پہ شیطان بیٹھا ہے اگر تھوڑا سا دل بھی فرشتے سے موڑ لیا نا تو پھر یہ دل شیطانی ہو جائے گا دل شیطانی ہوتے ہیں یہ نہیں تو بہرحال اس دل کا خیال رکھا کرو بہت نازک مرلہ ہے ایک مرلے میں شیطان شیطان بھی بھونکتا ہے فرشتہ بھی دعوت ہدایت دیتا ہے لیکن اگر فرشتے کی بات کو اگنور کر کے شیطان کی بات کو مان گیا تو یہ دل کو کالا بنا دیتا ہے دل کالے ہو جاتے ہیں پھر پھر کالے دلوں کے لیے بہت سارا مسئلہ بن جاتا ہے تو بہرحال میں ارز گا رہا تھا کہ شیطان بھی زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے تو کیا اللہ اپنے دشمنوں کو دشمنوں کو زندہ رکھ سکتا ہے اپنے ولیوں کو زندہ نہیں رکھ سکتا اچھا شیطان غیب ہے نا غیب ہو کے بھی دشمنی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نا ماری دشمنی مارے ماں باپ کو جب اس نے ورگل آیا تھا تو اس وقت تو غیب نہیں تھا لیکن اس کے بعد اب غیب ہے لیکن زندہ ہے اس نے کہا مجھے محلت دو اللہ نے کہا وقت معلوم تک تجھے محلت آئے جو میرے ہوں گے تیرے جال میں نہیں آئیں گے جو تیرے ہوں گے تیرے سمیت اسے جہنم میں ڈال دو تمہارا حال اس نے قسم اٹھائی تھی تیری عزت کی قسم تیرے جلال کی قسم میرا اللہ میں انساروں کو ورگل آنگا آدم علیہ السلام رو پڑے کہا میرا اللہ یہ تو میری امت کو میری اولاد کو جہنمی بنا دے گا تو اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی اولاد کو پیغام دے دے تم نکی کا ارادہ کرو میں لکھنا شروع کر دوں گا برائی کا ارادہ کرو نہ لکھوں گا برائی کا مقدمات میں چلے جاؤ نہ لکھوں گا برائی کر لو نہ لکھوں گا حتیٰ کہ چھین یا سات گھنٹے انتظار کروں گا کہ تیری اولاد میرے دربار میں واپس آتی ہے یا نہیں اب شیطان زور لگا لے تو بہرحال میٹنگ جاری تھی شیطان گھبرائے انہوں نے کہا اب کیا کریں شیطان نے کہا جاؤ اس آیت کا تم اس سے گھبراؤ نہیں مسلمانوں مومنوں کے دلوں میں جا کے لمبی امیدیں ڈال دو لمبی امیدوں سے توبہ کی طرف آئیں گی نہیں جس بندے کو کوٹھی بنانی ہو اور اس کے پاس تھوڑی سی قیمت ہو وہ رشوت لے گا نا وہ تو کہا میں نے تو اپنی خیش پوری کرنی ہے آمد نہیں ہے میری دس ہزار دس ہزار سے تو کوٹھی بنتی نہیں وہ تو گھر کا خرچہ ہے لہذا کوئی ایسے پیسے لے آؤں کہ جس سے پھر مکان تو کھڑا ہو جائے خیشیں پہلے خیشوں پہ کنٹرول کرو خیشات پہ اگر کنٹرول نہ ہوا تو پھر انسان حلال حرام پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے تو پس ختم کر چکا دو جملے مسئیبت کے تو میں ارز کر رہا تھا کہ اگر حضرت ولی العصر کی زندگی موجود ہے تو اللہ نے ان تمام عمل کے ساتھ بتا دی ہے کہ میں نے یہاں تک کے اپنے دشمنوں کو بھی زندہ رکھا ہے اچھا کیا شیطان چھپ کے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے تو کیا اللہ کا نمیدہ غیب رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا وہ غیب رہ کے بھی ہماری ہدایت کر سکتا ہے آخری جملہ وہ یہ کہ اتراز ہوتا ہے کہ جی یہ کیسے امام کہ جو ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہیں ہمارے نماز بھی نہیں پڑھاتے ہمارا نکاح بھی نہیں پڑھتے ہمیں جنازے بھی نہیں پڑھاتے امام کا کام نمازیں پڑھانا نہیں فقط جنازے اور نکاح خانیاں کرنا نہیں ہے امام کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس دنیا کو قائم رکھنا اگر حجتِ خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے آہل سمیت ختم ہو جائے حجت کا فلسفہ یہ حجتِ خدا زمین سے پہلے بھی تھی زمین کے ساتھ بھی ہیں مخلوق کے ساتھ بھی ہیں اور مخلوق نہ ہوگی تو حجتِ خدا تو پس جب امام علیہ السلام آئیں گے تو ایک گھاٹ سے بکری بھی پانی پیے گی شیر بھی پانی پیے گا اور بکری کو شیر کا کوئی خوف نہیں ہوگا ایک عورت چلے گی مشرق سے مغرب تک کوئی آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا ایک بندہ اپنے ہتھیلی پہ خمسو زکاة لے کے نکلے گا کہ کوئی مستحق مل جائے مشرق سے مغرب تک جا پہنچے گا کوئی مستحق نہیں ملے گا آج کرپشن ہے آج حق دار کا حق کھایا جاتا ہے تب ہی غربت ہے جب حق دار کو حق مل جائے گا تو پھر کوئی مستحقی نہیں رہے گا سانے گنی ہو جائیں گے زمین اپنے خزانے اگل دے گی آزہ راکلال میں نے اپنے خزانے تمہیں اگل دیئے ہیں کوئی ذرا نظر نہیں آئے گا جہاں سبزہ موجود نہ ہو لہذا اس وقت امام علیہ السلام آئیں گے کہ جب دنیا کو ظلم و جور سے بھر دیا جائے گا آئیں امام علیہ السلام کے لیے تیاری کریں ان کے لیے اگر ہم مر بھی گئے دنیا میں زندہ نہ بھی رہے اور اگر دل میں خالص نیت یہ رکھ کے گئے کہ ہم امام کے سپائی بنے گے تو جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہمیں کبروں سے اٹھایا جائے گا دعایہت پڑھا کرو چالیس دن ہر صبحوں میں نماز صبحوں کے بعد باوضو ہو کر پورے چالیس دن اگر تم دعایہت پڑھو نا ترجمے کے ساتھ غور کر کے چالیس دن بلان آگا باوضو ہو کر قبلہ رخ نماز صبحوں کے بیٹھ اسی مسلحے پہ بیٹھ کر چالیس دن مسلسل لگاتار یہ چلا کرو دعایہت کا تو پھر تم یہ چلا کرو اور امام علیہ السلام کی اطاعت کا وعدہ کرو پھر تم دنیا میں نہ بھی رہے تو جب مہدی دوران آئے گا تو کفن سمیت کبر سے اٹھا ہو اور اس مہدی دوران کو رنجیدہ نہ کیا کر جو اس وقت بھی غمناگ ہیں مولا قبضہ تلوار پہ پہشانی رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں میرا اللہ کب مجھے اذنِ ظہور دے گا میں پوچھوں کہ ان ظالموں سے جنہوں نے میری علی اسگر کے گلو کو نہر کر دیا میں پوچھوں ان ظالموں سے جنہوں نے میری دادی کی چاتر کو چھین لیا پوچھوں ان ظالموں سے جنہوں نے میری جد کو گوز فند کی طرح زبا کر ڈالا رضا دارو امام علیہ السلام زیارتِ نحیہ پڑھا کرو زیارتِ نحیہ مولا کا نوحہ ہے مولا نے مسئل پڑھا تھا کربلا میں جا کے وہ زیارتِ نحیہ سے منصوب ہے حضرتِ امامِ زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میرا اس حسین پر جس کو سوکھے لبوں کے ساتھ زبا کر دیا گیا سلام اس حسین پر جس کا گریبان لہو سے بھرا ہوا تھا سلام ہو میرا اس حسین پر جس کے سینے پہ شمر چڑھا ہوا تھا جس کی ریش کو شمر نے پکڑا ہوا تھا عزادارو ہر طرف سے جب ظالموں نے امامِ حسین پہ حملے کرنے شروع کر دیا نا تو اس وقت امامِ زمانہ ہی زیارتِ نحیہ میں برماتے ہیں امام علیہ السلام نے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیا زہرہ کا لال کربلا کی ریت پہ تڑپنے لگا اب ظالموں نے تیر والوں نے تیر سبھالے نیزے والوں نے نیزے سبھالے کچھ تیر مقاتل نے لکھے ہیں ایک ظالم نے پتھر مارا جو مولا کی پہشانی میں لگا پہشانی پھٹ گئی لہو بڑھا امام نے اپنا دامن اٹھایا چاہتے تھے کہ صاف کریں کہ ایک ظالم نے تیر مارا جو چہرے پہ لگا ابھی چہرے کو صاف کرنے والے تھے کہ ایک نے تیر مارا جو مولا کے دل میں لگا تیر کی کنڈنیاں مڑی ہوئی تھیں پیچھے سے نہ نکل سکا اللہ جانے وہ تیر کیسے نکالا ازاداروں اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر شمر آیا کئی قاتل تبدیل ہوتے رہے بلاخر جب شمر آیا امام علیہ السلام کے سینہ اتھر بے ظالم نے نجس قدموں کو رکھا امام نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ میرے نانے نے سج فرمایا تھا شمر نے پوچھا تیرے نانے نے کیا کہا تھا کہا میرے نانے نے فرمایا تھا حسین جو تجھے قتل کرے گا وہ کتے اور خنزیر کی شکل والا ہوگا تمہیں جس کی مجھے نانے نے بتایا تھا جب شمر نے یہ سنا کہا حسین تم مجھے کتہ اور خنزیر کہتا ہے آج تجھے یوں زبا کروں گا جیسے کسی نے کسی کو زبا نہ کیا ازادہ رو اٹھا اور ظالم نے مولا کو پہشانی کے بل لٹایا ہر قاتل قتل کرنے سے پہلے ڈرتا ہے لیکن شمر کو کسی کا ڈر نہ تھا اسے پتا تھا غازی سو گیا ہے اسے پتا تھا اکبر سو گیا ہے اسے پتا تھا اس مجلوم کا کوئی نہیں بچا ازادہ رو جب پہشانی کے بل لٹا لیا نا تو اس نے ہندی تلوار کو اٹھایا ازادہ رو پیچھے سے گردن کی گرلی گردن کی ہڈی سخت ہوتی ہے اب ظالم نے یوں زبا نہ کیا بلکہ جیسے کساب ہڈی کو توڑتا ہے یوں ضربیں لگانی شروع کی ادھر زینب نے خیمہ چھوڑ دیا تلہ زینبیہ پہ آگئی بہن بھائیوں کے قاتلوں سے نہیں بولتی اللہ جانے زینب بھائی کے قاتل سے کیسے بولی ادھر زربیں چل رہی تھی ادھر زہرہ جائی نے بھائی کے قاتل کو بہن کر کے بولایا فرمایا یبن ساد اتنظرو و یگتلو ابو عبداللہ وہ ظالم تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے ظالم نے رخ مول لیا پس ہزادہ رو آخری جملہ اب تو کوئی اور نہ وسیلہ تھا نا زہرہ جائی کے لیے تو سر پہ قرآن رکھ کے بہن بلند کیا امافیق و مسلم لوگو تم میں مسلمان کوئی نہیں ہے میرا ماں جایا ہمارا جا رہا ہے میں کہوں گا اوہ زہرہ جائی کیا تیرے بہن کام آگئے نہ بہن آتے رہے شمر کا خنجر چلتا رہا آواز آئی اللہ قردلل حسین و بکربلا سکینہ یتیم ہو گئی علا لعنت اللہ علا القوم الظلمین وسیعلم اللہ زین ظلم ایام کلبیں ینکلبو سکینہ یتیم ہو گئی